موسیقی کرکٹ کا کھمار چڑھا بے شمار ایسے میں ہر جمعہ پر بس ایک ہی سوال کون ہے سب سے سفل کپتان اسی مدے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے دوست صحیح ہوگی نویندو اور ویجند ہمارے ساتھ موجود ہیں ویجند سب سے پہلا سوال آپ کے نظریہ سے کون اس وقت دنیا کا سرفشش کرکٹ کپتان ہے دیکھئے کپتان جو ابھی فائنل ٹیم کھیل رہی ہے روی شرما یہاں تک لے کے آئے ورلڈ کپ ہوا تھا لازٹ یئر تب بھی وہ فائنل تک لے کر آئے تھے تو میرے احساب سے روی شرما بہت اچھے کپتان ہے لیکن سب نے اپنا اپنا کانٹریبیوشن دیا ہے ویرات کولی نے بھی دیا ہے سورپ گانگولی کو مانا جاتا ہے کہ انہوں نے انڈیا جو کرکٹ ہے اس کی تصویر چینج کیے مجھے لگتا ہے کہ سب ہی کپتانوں کا اپنے اپنے سمیہ میں یوگدان رہا ہے لیکن میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ ویرات کولی آل ٹائم فیوریٹ کپتان ہے کیونکہ جس طرح سے وہ ٹیم میں آئے اس کے بعد سے انہوں نے ٹیم بیلڈ کی خاص کر ٹیسٹ میچوں میں جو پہلے کلچر چلتے آیا بہت لمبے سمیہ تک کہ ہم اس پینلز کے ساتھ کھیلیں گے وہ ٹیم میں آئے انہوں نے فاسٹ بولنگ کلچر ڈبلپ کی انہوں نے چار چار پیسرز کو کھلانا شروع کیا اس کا اثر دیکھنے کو یہ ملا کہ ٹیم انڈیا ستر سال میں پہلی بار آسٹریلیا میں جا کر ٹیسٹ سری جیتی جیسے سونیل گاوازکر نے کہا کہ یہ ویشو کپ سے بڑی اپلپ دی ہے نہیں نہیں بات صرف اس وقت ٹیم انڈیا کی نہیں میں ہم سے تو پوچھ لیا آپ بھی تو بتائی آپ کا فیوریٹ کو میرے نظریے سے مہن سنگھ دھونی کو نکارا نہیں جا سکتا انہوں نے جس دور میں ٹیم انڈیا کی کپتانی سمحہ لی تھی وہ دوہجاز ساتھ کا دور تھا جب آپ کو ورڈ کپ میں ہار ملی تھی اور وہ بھی پہلے رہاں سے باہر کر دیا گریک چیپل کا دور تھا جب گریک چیپل سارے بڑے فیصلے لیتے ہیں ٹیم مینجمنٹ کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا تھا اس دور میں انہوں نے ایک بکھری ہوئی ٹیم کو سمالا ایک یوپا ٹیم کو سمالا اور اس نے ہار آئی سی سی ٹروفی جیتی اس نے چیمپینس ٹروفی جیتی اس نے دو جار گیارہ کا ورڈ کپ جیتا 50 اوورس کا اس نے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ بھی جیتا اور آئی پیل میں تو مہن سکھ دونی کے نام تو تمام ٹروفیز ہیں لیکن وقت وقت پہ جس طریقے سے گوتم گمبیر سوال اٹھاتے رہتے ہیں وہ روحیس شرما کو سرف کالک سرفشیٹ کپتان بھارت کی نظریہ سے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں ایسے لیڈر ہیں جو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں وہ اپنے پردرسن سے دکھاتے ہیں کہ وہ ٹیم کے لیے کھیل لائے ہیں نہ کہ اپنے کسی پرسنل نیجی ہٹ کے لیے نہیں کھیل لائے ہیں نہ اپنے کسی نیجی سکور کے لیے کھیل لائے ہیں اور تمام جتنے بھی پیچھے بڑے ٹونیمنٹ ہوئے ہیں وہاں پر روحیس شرما کا پردرسن اسی اور اشارہ کرتا ہے سنوی فینل کا مقابلہ دیکھ لو وہ ایک طریقے سے آئے انہوں نے دھوکے رکھ دیا اس سے پہلے آسٹریلیا کا مقابلہ دیکھ لو انہوں نے آسٹریلیا کو ایک طرف دھوکے رکھ دیا میرا یہ ماننا ہے کہ روحیس شرما بہت اچھے کپتان ہیں ٹیم کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی پارشلی ٹی کے آروپ آج تک نہیں لگے دھو نہیں کھیلتے تو مانا جاتا تھا کہ وہ سی ایس کے پوری ٹیم کھیلتی تھی انڈیا ٹیم میں اور ویرات کولی کے بھی کئی کھلاری فیوریٹ ہوتے تھے جو پرفارم نہیں کرتے تھے وہ بار بار کھیلتے تھے لیکن یہاں پرفارمنس کرنا پڑتا ہے روحیس جیسا کپتان مجھے نہیں لگتا بھارت کو ملا ہوگا اسی لیے اس کا اثر یہ ہوا کہ جب سیمی فانل میں ٹیم انڈیا جیتی تو روحیس اتنے زیادہ ایموشنل ہو گئی کہ وہ رونے لگے ڈریسنگ روم میں جا کر رہا پھر ویرات نے ان کو کہا کہ بھائی چندہ مت کرو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں ویرات کولی کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ آخری ورلڈ کپ ہو ہو سکتا ہے کہ یہ روحیس شرما کے لیے آخری ورلڈ کپ ہو 37 سال کی ہو چکے ہیں ان کی فٹنس پہ سوال ہوتے تھے کہ وہ یو یو ٹیس پاس کرتے ہیں کہ نہیں لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ صحیح میں ایسے کھلاری ہے کمار کی فیلنگ یہ ہے انہوں نے پوری شباب میں فیلنگ میں اچھی کی ہے اور اگر فائنل کھل رہا ہے اگر ٹیم انہوں نے ایک اچھی خاصی ٹیم بنائی تھی انہوں نے ایک اچھی خاصی ٹیم بنائی تھی اگر کیسے دوسری ٹیموں سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے نیٹ ویش ٹروپی آپ نے دیکھی ہوگی انگلینڈ کے خلاب گنجیورو نے نچائی تھی جیت کے بعد یبراز سنگھ تھے اور محمد کیپ تھے جلو نے آخری مومنٹ پہ آگے پورا کا پورا میچ ہی تبدیل کر دیا تھا بلکہ سورپ گونگولی کا کونٹریبیوشن بہت ہی جادہ رہا ہے بھارتیے کرکیٹ میں خاص کر ٹیسٹ کرکیٹ میں ان کی کپتانی شاندار رہی ہے ان کی کپتانی ہیں بھارت دوہجار تین میں ویشو کا فائنل کھیلا تھا آسٹریلیا کے ساتھ بھلے ٹیم انڈیا ہار گئی لیکن گونگولی کی ہر اور تاریف ہوئی اس کے بعد ان سے کپتانی چھین لی گئی اور آہل درویڈ کو ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا لیکن کپتانی کی بات ہوتی ہے تو ہم شروعات میں بھی چلتے ہیں ویجے ہجارے ہو یا سیکن ایڈو جو پہلے کپتان تھے بھارت کے ان کا بھی یوگدان بھارت میں بہت بڑا رہا ہے اس کے بعد سے کپل دیو نے سچین تیندل کرنے بھی اچھی کپتانی کی جب جب سچین کی بات کرو گی ویرات کھولی کی بات کرو گی ایک بیٹسمن کے طور پر ایک بہتر ثابت ہوئے لیکن کپتانی کے طور پر یہ کہیں نہ کہیں مطلب نکار دیئے گا یہ پبلک نے نکار دیا یہ پبلک کا دیکھنے کا یا ان کے نتیجے نتیجے تو حق میں رہے کیونکہ ویرات کی کپتانی میں بھارت نے آسٹریلیا میں ٹیس سیریج جیتی اس کے بعد جب دھونی نے کپتانی چھوڑی تھی تو ٹیم انڈیا ساتھ وے نمبر تھی وہاں سے ویرات نے ٹیم کو نمبر ایک تک پہنچایا اور ٹیم انڈیا کئی سالوں تک نمبر ہون رہی 2019 ورڈ کپ میں 2019 ورڈ کپ میں جو دھونی کا آخری اوڈی آئی میچ ثابت ہوا اس میں ویرات کولی نے ایک طرفہ ایسے آروپ لگے کہ ویرات کولی نے کسی کی بھی رائے نہیں لی انہوں نے نہ ٹوس کے لیے رائے لی نہ انہوں نے بیٹنگ ورڈر کے لیے رائے لی انہوں نے ایک طرفہ پس لی ایسے بھی ان کے جھگڑے جھگے ہوئے تو آپ اس ایکٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک سفل کپتان نہیں ہوئے کپتان کا کام ہوتا ہے لیڈر کا جو اس کے مطلب جائے اگر پارٹی کے طور پر مان لوگے ایک ٹیم کے طور پر مان لوگے ساری کڑیوں کو ملا کے ایک ستر میں بہت بڑا دیش ہے کھلاری کے طور پر ہر بھارتی کھلاری جو ہے انہوں نے کانٹریبیٹ کیا ہے سننگاوزکر کپل دیو تمام کپتان جو ہے نیل کم لے بھی کپتانی کر چکے ٹیسٹ میں روئی شرما ہے ویرات کولی ہے تمام کھلاریوں نے اپنا کانٹریبیوشن دیا لیکن آج جو بھارت سوپر پاور بنا ہے اس کے لیے بی سی سی آئی کو بھی کانگریشلیٹ کرنا چاہیے کیونکہ سب سے یاد پیسہ بھارت میں ہے جو آسٹریلیا کے لوگ پہلے سلیجنگ کرتے تھے اب وہ کھلاریوں کے ساتھ اچھے رشتے رکھتے ہیں بی سی سی ایک آپ نے ذکر کیا تو بات راشت خان کی بھی ہونی چاہیے راست تھان ہے جس دور میں کرکٹ کھلنا سیکھا کہ اس دور میں ان کے ملک میں مطلب جیسے حالات مہا کے رہتے ہیں وہاں نئی صبح بھی انسان کو دیکھنے کو ملک جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اس دور میں وہ کرکٹ ٹیم کا انہوں نے نتوت کیا اور اس ورڈ کپ میں سیمی فائنل تک لے کر آئے تو سفلتا ملے چا نہ ملے لیکن ان کی جو سفلتا ہے سیمی فائنل پہنچنے تک پراشش سیمی فائنل تک پہنچنے بہت بڑی سفلتا ہے کہ ایسا دیش جہاں پر کارون کا راج نہیں ہے اگر وہ لوگ اگر آسٹریلیا کو ہرا دے رہے ہیں اتھے بڑے ٹونیمنٹ میں بہت بڑی بات ہے اور اس ٹونیمنٹ انہوں نے پاکستان کو پچھلے بار بھی ہرایا تھا اس بار بھی نیوزیلینڈ جیسے ٹیم باہر ہو گئی اور وہاں افغانستان پہنچتی ہے اس میں بڑا یوگدان ٹیم کے کو جناتر پاکستان ہمارا ہمارا ٹاپک جو ہے کیپٹینسی تو میں کہنا چاہوں گا کہ ویرات کولی کی بہت تاریف ہوتی کپتان کے طور پر دھونی کی بہت زیادہ تاریف ہوتی ہے لیکن روح شرما کو انڈر ایٹڈ کیا جاتا ہے جبکہ ان کا کونٹیبوشن دیکھ لیجئے نا اگر یہ ورلڈ کپ انڈیا فائنل تک پہنچا ہے تو اس کا ہیرو کو یہ ہے تو روح شرما ہے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے ہر میچ میں فیل رہا ہے ویرات کھولی اتنے بڑے کھلاڑی ہیں لیکن آج اگر انڈیا کھیل رہا ہے ورلڈ کپ تو جسپیٹ بھوم رہا اور دوسری طرف روح شرما کی وجہ سے کل ملا کے تصویر یہ نکلتی ہے کہ اگر بھارت آج کرکٹ کے اس پراروپ میں ٹی ٹونٹی کے بات ہو یا اوڈی آئی کے بات ہو یا پھر ٹیسٹ کرکٹ کی بات ہو اس اس طرح تک پہنچا ہے اس کو کسی ایک کپتان نے نہیں بنایا ہے کسی ایک کھلاڑی نہیں بنایا ہے نہ ہی کسی کوچ نے بنیا ہے نہ کسی کوچ نے بنیا ہے یہ سب کا ملا جلا اور دیسواسیوں کا بہت بڑا یوگڈان ہے جنہوں نے دیکھا شرمانی ایک لیڈر کے طور پر سب کو پربابت کیا بلکل خلا لیتا ہے جس دنیا کی طماغ خبروں کے لیے بنے رہی ہے یوپی کی حق حبر دیکھنے اور ان سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل شرشت یوپی کو سبسکرائب اور لائک کریں ساتھی بل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے ہمارے ہر ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے